فن اداکاری میں ناقابل فراموش کردار ادا کرنے والے معرور فتاکار یاکوب زکریہ کا جنم سن انیس سو ترالیس اسوی میں انڈیا کے کاتھیا بار اوپلیا گاؤں میں ہوا برے سگیوں کے بٹوارے کے بعد یاکوب زکریہ نے اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے سندھ کے شہر حیدراباد میں سکونیت اختیار کی تھی یاکوب زکریہ کا اصل نام بشیر تھا اور کہا جاتا ہے کہ آپ جب چودہ برس کے تھے تو بہت بیمار رہا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی والدہ نے ان کا نام بشیر سے تبدیل کر کے یاکوب رکھا تھا گھریلو حالات تنگ ہونے کے باعث یاکوب زکریہ صرف سیکنڈری تک اپنی تعلیم جاری رکھ سکی یاکوب زکریہ نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان ہیدراباد سے سن 1958 عیسوی میں کیا تھا جہاں سے انہوں نے پہلی مرتبہ ڈرامے بہادر میں صداکاری کے فرائز سر انجام دیئے یاکوب زکریہ کے کیریئر کا زیادہ عرصہ صداکاری کرتے ہوئے گزرا اور ان کی آواز ان کی پہچان بن گئی بعد میں انہوں نے ٹی وی ڈراموں کا رخ کیا اور اپنی منفرد اداکاری کے باعث ٹیلی ویجن پر مضبوط جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے آپ نے جن ڈراموں میں اداکاری کی ان میں سندھی ناٹک کنہگار رانی اجی کہانی اور اردو ڈراما سیریل دیواریں جنگل، جانگلوس، بادبا ملاحظہ، ہوشیار، نجات، روز زندہ، سترنگی، نائی سی وی ٹی، ڈیڈ لائن، فٹ پات، ادھورہ انسان، پسے آئینہ، یہ جدائی، ساغر کا آنسو اور کاروان بہت مقبول ہیں یاکوب زکریہ نے بڑے پردے پر بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور انہوں نے فلم استادوں کے استاد خطرناک حسینہ اور سندھی فلمیں گنگھٹ لاہ کوار، محبوب مٹھا، مٹھڑا، شال ملن اور فلم محب شیدی میں کام کیا یاکوب زکریہ فن اداکاری کے وہ واحد اداکار ہیں جنہوں نے صرف ایک کردار کو عمر کرنے کے لیے اپنے بتیس دانت نکلوا دیئے تھے جی ہاں، پاکستان ٹیلویجن کی معروف سیریل کاروان میں ایک تھری لڑکی کے قریب لاچار باپ کا کردار ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اصلی بتیس دانت نکلوا دیئے تھے یاکوب زکریہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ ڈراما سیریل کاروان کی لوکیشن دیکھنے کے لیے تھر گئے تو وہاں انہوں نے ایک لکڑھار کو دیکھا جو کہ لکڑیاں بیچ رہا تھا اور بھوک اور افلاح سے اس کی حالت بری ہوئی تھی اور اس کے موں میں بتیس دانت نہیں تھے بس اسے دیکھ کر انہیں یہ خیال آیا کہ مجھے ایک ایسا ہی گیٹ اپ پانا ہے اور ہدایتکار اور پروڈیسر کو بتائے بغیر انہوں نے اپنے بتیس دانت نکلوا دیئے تھے ملک کے یہ لاسانی اداکار یاکوب زکریہ آٹھ ڈسمبر دوہزار آٹھ ہی سوی کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث پینسٹ برس کے عمر میں حیدر آباد میں انتقال کر گئے